تفصیل سے آپ نے یہ بات کہی ہے اب جب یہ ساری سٹیٹیجی پی ڈی ایم بنا رہی تھی بڑے بڑے ان کے سارے لوگ آپس میں مل بیٹھے پڑی انہوں نے سٹیٹیجی بنائی پھر اس کے بعد ایک بیانات کا سلسلہ شروع ہوا سیل کر دیں گے سیز ہو جائیں گے چیف منسٹر اپنے ان کا آفیس جو ہے رات بارہ بجے کے بعد وہ نہیں رہیں گے چیف منسٹر اور گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے گا یہ اتنا کچھ بولا انہوں نے لیکن اس کے بعد بلکہ یہاں تک کہہ دیا ریپورٹرز کو خبریں لیگ کر دی گئیں کہ ڈی نوٹیفیکیشن پر دس خط ہو گئے ہیں اور بس اب رات کو یہ ہونے والا ہے اور عطا تارد صاحب دس بجے یہ اعلان کریں گے کیا ہوا کسی نے روکا یا بیچ میں ہوا کیا آپ کی میں آپ کی اسیسمنٹ اپنی میں آپ کی ذاتی اسیسمنٹ اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو ہمیں تو بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں میری اسیسمنٹ تو یہ ہے جی میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی میں ہر جگہ کوئی اکل مند لوگ ہوتے ہیں جو قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز درست ہے کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی تو میری تو یہ اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو سینر وائسز تھیں جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے انہوں نے شاید یہ بتا دیا جو بھی کرنا چاہ رہا تھا اس قسم کا فیصلہ کے دی نوٹیفائی کر دیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور اگر ایسا کوئی بات ہوئی تو کچھ گھنٹوں میں ہی کوٹس نے اس قسم کے اقدام کو کل ادم قرار دے دینا ہے اور یہ پھر سارا جو چھینٹیں ہیں اس کی وہ پی ڈی ایم پر پڑیں گی اس لیے یہ میرا حلیقل مند لوگوں نے تجویز دی اور یہ تجویز کامیاب ہوئی میں سوچتا تھا کہ اگر میں ہوتا اور یہی پوزیشن پی ٹی آئی کی ہوتی اور میرے سے ایڈوائز لی جاتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو میں پی ٹی آئی کو یہی ایڈوائز کرتا کہ آپ کی اقدام نہیں اٹھا سکتے گورنر کی پاورز اور طاقت جو ہے یا جو اس کی جوریز دکشن ہے آئین کے تحت وہ بڑی محدود ہے اس میں یہ بلکل اقدام نہیں گورنر اٹھا سکتا کہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دے یہ پوائنٹنگ آثورٹی نہیں ہے گورنر اس لیے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی یا ان کو ریموو نہیں کر سکتا یہ اسیمبلی سے الیکٹ ہوتے ہیں اسیمبلی ہی ووٹنگ کر آکے ووٹ آف کانفیڈنس کے پروسیجر کے ذریعے یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پروسیجر کے ذریعے ان کو ہٹا سکتی ہے اچھا یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اکل مند لوگ بھی ہوتے ہیں سینر وائسز بھی ہیں لیکن جب یہ سٹیٹیجی بنائی جا رہی تھی جب گورنر صاحب نے یہ لکھا لیٹر نو کانفیڈنس جمع کروائی گئی تو تب ان سینر وائسز کو جو ڈیفینٹلی اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ آپ ذرا اتیاد سے کام کریں اور اتنا بیان بازی ہے جو آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو دو دن ایک دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی تو ایک عجیب سا نہیں لگتا کہ ساری کاروائی شروع کرتے وقت ان سینر وائسز کو نظر انداز کیا گیا شاید طاقت کا زوم تھا اور اس کے بعد پھر جب کرنے لگے تو کہیں سے کوئی کوئی کسی طاقتور اکل مند آدمی نے کہا ہو آپ سمجھتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کئی بار آپ کو غلط ایڈوائس مل جاتی ہے آپ اپنے زوم میں ہوتے ہیں اور آپ غلط فیصلے کر دیتے ہیں جو آئین اور قانون کے خلاف ہے تو جب طاقتور اکل مند لوگ اگر کہیں اور وہ صحیح ایڈوائز دیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ایک سویسائیڈ بشن پہ جا رہے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب اس طرح کی پوزیشن آئے اور جو لوگ ہوں بے وکفی کرنے پہ تلے ہوئے ان کو اگر سین وائس مل جائے اور بشاک وہ طاقتور وائس ہو اور وہ اس کے مطابق پہ چلیں تو ہماری جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ اس میں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ گورنر صاحب کو یہ لیٹر ہی بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا جو خط سپیکر کو لکھا ہے کیونکہ سپیکر جو ہیں وہ بھی ماتحت نہیں ہیں گورنر کے اور ان کی رولنگ کے اوپر یہ تفسرہ کرنا یا اس کو کوئیسچن کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ گورنر کا رول ہی نہیں ہے اور امید ہم یہ رکھتے ہیں اپنے ہر عودے دار سے جو بھی عودہ کونسٹیٹوشنل آئینی عودہ سنبھالے چاہے وہ گورنر ہوں یا سپیکر ہوں یا چیف منسٹر ہوں ہم یہی امید رکھتے ہیں ایک سٹیزن کے حق ہوتے ہوئے اور ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کہ وہ اپنی آئین کے مطابق اپنی جو عوث ہے جو انہوں نے آئین کے تحت لی اس کے مطابق اپنا رول لیمیٹڈ جو بھی ہے یا زیادہ ہے اس کے مطابق ہی اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور جب گورنر کی بات آتی ہے سپیشلی چیف منسٹر تو پولٹیکل ہوتا ہے وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہوتا ہے اس نے سیاسی اقدام اٹھانے ہوتے ہیں لیکن جو گورنر ہے یا جساں پریزیڈنٹ بھی ہو گئے جو گورنر یا پریزیڈنٹ کا عوضہ ہے وہ ایک نیوٹرل عوضہ ہے وہ ایک ایسا عوضہ ہے جس میں آپ نے کسی پولٹیکل ایک بشاک آپ پولٹیکل پارٹی کے ہوں لیکن جب آپ گورنر بن جائیں یا پریزیڈنٹ بن جائیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف آئین کی بات کرنی ہے قانون کی بات کرنی ہے اور اپنی پارٹی اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتا یہ ہم ہوف کرتے ہیں یہ ہم امید رکھتے ہیں اپنے جو لوگ اتنے امپورٹنٹ اور اہم منصف پہ جن کو بٹھایا جائے ٹھیک اچھا میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں بہت اس موضوع پہ تو آپ نے بڑا تفصیل سے